عمران خان آج کس کی زمانت بال عدالت میں پیش ہو رہے ہیں کیونکہ عمران خان کی زندگی کو ایک عرصے سے خطرہ رہا ہے ان پر حملہ بھی ہو چکا ہے میرا خیال ہے کہ جیل بھرو تحریک کی نوبت نہیں آئے گی صدر علوی کی طرف سے نوٹس لیا گیا ہے اس پر بھی الیکشن کمیشن کسی کی تھبکی پر کسی کی شہ پر شہ زور ہو گیا ہے اپنی توم پر کھڑا ہو گیا ہے پاج آصف کی طرف سے کہا گیا کہ پاکستان ڈفالٹ ہو چکا ہے لیکن مصدد ملک کہتے ہیں کہ ایسی صورتحال نہیں ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم عمران خان کی طرف سے جیل بھرو تحریک اعلان کیا گیا ہے ایک روز چھوڑ کر عمران خان کے اس اعلان پر عمل درامت شروع ہو جائے گا اس کے علاوہ عمران خان کو آج آئی کورڈ میں پیش ہونا ہے عدلیہ کی طرف سے ان پر پورا دباڑا رہ گیا عمران خان ہمارے سامنے آئیں گے یہاں پر پیش ہوں گے تو اس کے بعد عمران خان کو حفاظتی زمانت دی جائے گی عمران خان نے پھر آج پیش ہونے کا فیصلہ کیا ہے عمران خان آج کس کی زمانت پر عدالت میں پیش ہو رہے ہیں کیونکہ عمران خان کی زندگی کو ایک عرصے سے خطرہ رہا ہے ان پر حملہ بھی ہو چکا ہے اور پھر عمران خان نے جس طرح عدالت میں جانے کا فیصلہ کیا تھا اس موقع پر بھی عمران خان تک یہی اطلاعات پہنچائی گئی تھی کیونکہ ان کی جان کو اب بھی خطرہ ہے اور ان پر حملہ ہو سکتا ہے اس کے علاوہ عمران خان کو یہی حکومت جو گرفتار کرنا چاہتی ہے گرفتاری کے دعبے کرتی رہی ہے اس کی طرف سے اغوا کیے جانے کا بھی خطشہ تھا عمران خان آج عدالت میں پیش ہو رہے ہیں تو پھر عمران خان کے تحفظ کی کس نے زمانت دی ہے میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان کے تحفظ کی کسی نے زمانت نہیں دی عمران خان صرف عدلیہ کے دباؤ کی وجہ سے جیس طریقے سے ان کو بلائے جا رہا ہے مہد اس لئے عمران خان نے پیش ہونے کا فیصلہ کیا ہے ناظرین آپ پہ سوالے سے کیا کہتے ہیں یا درست نہیں ہے کیونکہ عمران خان کی جان سے عمران خان کے لئے عمران خان کے چاہنے والوں کے لئے اور کوئی چیز بھی اہمیت کی زیادہ حامل نہیں ہے جیل بھرو تحریک کے والے سے ہم نے بات کیا عمران خان کی طرف سے بودھ کے روز جیل بھرو تحریک کا اعلان کیا گیا ہے میرا خیال ہے کہ جیل بھرو تحریک کی نوبت نہیں آئے گی ایک تو حکومت کی طرف سے کہا گیا ہے کہ ہم گرفتاریاں نہیں کریں گے اس کہنے یا نہ کہنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا لیکن جیل بھرو تحریک کا اعلان عمران خان نے اس لیے کیا ہے عمران خان یہ کہتے تھے کہ اگر پنجاب میں اور کیبی میں انتخابات باروقت نہیں ہوتے نوبے روز کے اندر اندر انتخابات نہیں ہوتے تو پھر وہ جیل بھرو تحریک شروع کر دیں گے انتخابات ہوتے ہوئے ابھی تک تو نظر نہیں آ رہے لیکن درمیان میں ابھی آج کا دن ہے کل کا دن ہے پرسوں بدھ ہیں بدھ کے روز جیل بھرو تحریک کا آغاد ہونا ہے اس دوران بہت بڑی ڈیویلمنٹ ہو سکتی ہے انتخابات کی ڈیٹ کا اعلان کیا جا رہا ہے الیکشن کمیشن کی طرف سے اور اس کے سر پرستوں کی طرف سے پوری کوشش کی جاری ہے کہ انتخابات باروقت نہ ہو سکیں لیکن صدر علوی کی طرف سے نوڈس لیا گیا ہے اس پر بھی الیکشن کمیشن کسی کی تھبکی پر کسی کی شہ پر شہ زور ہو گیا ہے اپنی دوم پر کھڑا ہو گیا ہے صدر علوی کے سامنے بھی آ گیا ہے آپ بھی اس کی طرف سے کہا گیا ہے کہ پنجاب اور کے پی کے انتخابات میں ایوان صدر کو مشاورتی عمل میں شامل نہیں کر سکتے معاملہ عدالتوں میں ہے یہ الیکشن کمیشن کی طرف سے کہا گیا ہے کہ معاملہ عدالتوں میں ہے عدالتیں کیا کہہ رہی ہیں عدالت کی طرف سے یہی کہا گیا ہے کہ انتخابات کی ڈیٹ کا اعلان کر دیا جائے لاہور ہائی کورٹ کی طرف سے تو واضح طور پر حکم دیا گیا ہے اور پھر سپریم کورٹ کی طرف سے اپنے ریمارکس میں یہی کچھ کہا گیا ہے کہ انتخابات کا نوے روز سے زیادہ اتباہ ممکن نہیں ہو سکتا لیکن الیکشن کمیشن کہہ رہا ہے کہ معاملہ عدالتوں میں اس لیے صدارتی مشافرہ ضروری نہیں ہے عدالتیں یہی کہہ رہی ہیں کہ اعلان کریں انتخابات کی ریٹ کا وہ آپ کر نہیں رہے تو صدر کو پھر اس کا نوٹس لینا پڑا صدر کے نوٹس لینے پر اور الیکشن کمیشن کو طلب کرنے پر الیکشن کمیشن کی طرف سے شدید رد عمل کا بار بار اظہار کیا جا رہا ہے کیوں کیا جا رہا ہے اس کی پوشت پر کون ہیں وہی لوگ ہیں جو پاکستان میں انتخابات نہیں کروانا چاہتے خصوصی طور پر پنجاب اور خیبر پختونخہ میں مجھے نظر نہیں آتا کہ اپنی کوشش میں کامیاب ہو سکیں گے لیکن یہ کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں آخری حد تک جائیں گے ان کے پوشت پناہ بہت طاقتور ہیں وہ انتخابات کی راہ میں ہر رکابت ڈالنے کی کوشش کریں گے صدر کی طرف سے الیکشن کمیشن کی مقارفت کے باوجود بھی اگر اعلان کر دیا جاتا ہے تاریخ کی ڈیٹ پر دی جاتی ہے تو پھر بھی الیکشن کمیشن انتخابات کروانے کے لیے تیار نہیں ہوگا اس کے لیے حکومت کی طرف سے پوری پلاننگ کر لی گئی ہے یہ حکومت اب تک یہ دعویٰ کر دیا ہے کہ پاکستان ڈیفارٹ ہونے والا نہیں ہے پاکستان کے ڈیفارٹ ہونے کا قطعی طور پر کوئی خطشہ نہیں ہے لیکن اچانک سے خواجہ سب سامنے آتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ پاکستان ڈیفارٹ ہو گیا ہے یہ ایک پلاننگ ہے پری پلاننگ ہے منصوبہ بندی ہے کیونکہ کل معاملہ عدالت میں جائے گا تو یہ لوگ پھر عدالت میں جا کر کہیں گے کہ ہم کیسے اخراجات برداشت کر سکتے ہیں پاکستان تو یہ دیکھیں ہمارے وزیر دفاع نے کہہ دیا ہماری حکومت یہ کہہ دیا کہ پاکستان ڈیفارٹ ہو چکا ہے تو ہم اتنے اخراجات کیسے برداشت کر سکتے ہیں اور پھر فوج کی طرف سے کہا گیا کہ ہم انتخابات کے لیے سیکیورٹ نہیں دے سکتے عدالتوں کی طرف سے کہا گیا کہ ہم آرز نہیں دے سکتے یقینی طور پر معاملہ سپریم کورٹ میں جانا ہے وہاں پہ فوج سیکیورٹ دینے پر تیار ہو جائے گی عدالتیں آرز دینے پر تیار ہو جائیں گی لیکن حکومت کی طرف سے وہی ڈیفارٹ والا معاملہ سامنے لائے جائے گا کہ پاکستان تو ڈیفارٹ ہو چکا ہے ہم آخر کار اتنی رقم کہاں سے لے کیا ہے پھر یہ عدالتوں کا امتحان ہوگا کہ وہ کس ساتھ تک جا سکتی ہیں خاجہ آصف کی طرف سے کہا گیا کہ پاکستان ڈیفارٹ ہو چکا ہے لیکن مصدق ملک کہتے ہیں کہ ایسی صورتحال نہیں ہے اپنے لوگوں کو تسلی دینے کے لیے مصدق ملک جیسے انہوں نے لوگ رکھے ہوئے ہیں جبکہ انتخابات کو مؤخر کرنے کے لیے خاجہ آصف جیسے لوگ سامنے آ جاتے ہیں مریو نواز کا ہمیشہ سے عمران خان کے والے سے رویہ جارہانہ رہا ہے اب اس میں مزید تیزی آگئی ہے مزید اضافہ ہو گیا ہے مریو انواز شریف صاحبہ کی طرف سے کہا گیا ہے کہ بلیک میل کرنا ہو تو آرڈیو لیک ہوتی ہے سپریم کورٹ نوٹس لے عمراندار نہیں ایماندار ججج چاہیے مزید مریو انواز شریف صاحبہ کی طرف سے کہا گیا ہے کہ اسٹبلشمنٹ کے کندے پر بیٹ کارانے والا اب عدلیہ کے ذریعے اقتدار میں آنا چاہتا ہے قانون کے آنی ہاتھ نواز کے لیے فولاد عمران خان کے لیے موم ہیں یہ مریو انواز شریف صاحبہ کی طرف سے کہا گیا ہے کہ عمران خان پہلے فوج کے کندوں پر بیٹ کر اقتدار میں آیا تھا اب عدالتوں کے کندے پر بیٹ کر وہ اقتدار میں آنا چاہتا ہے عدالتوں کو درمیان میں لانا چاہتا ہے تھوڑی سیاں بات کھا لیتے ہیں کہ مریو انواز شریف صاحبہ ان کی حکومت ان کے پیتا جی ان کے باقی لیڈروں کو عدالتوں کی طرف سے کیا کیا رلیف ملا تھا اب بھی مل رہا ہے تھوڑا سا جائزہ لیتے ہیں مریو انواز شریف کے عمران دار ججز کا مسلم لیگ نون اقتدار میں آتی ہے عمران خان کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک لائی جاتی ہے اقتدار میں مسلم لیگ نون کو کون لائیا ججز لائے مریو انواز شریف کو ایک بار نہیں دو بار زمانت ملتی ہے زمانت کس نے لی ججز نے لی مریو انواز شریف صاحبہ کی سزا ختم کی جاتی ہے کس نے کی عدالتوں نے کی ان کے خامن کیپٹن سفدر کی سزا بھی ختم کر دی گئی کس نے ختم کی عدالتوں نے ختم کی نواز شریف صاحب ملک سے باہر گئے کس نے بھیجا عدالتوں نے بھیجا حمزہ شہباز وزیراعلا بنے کس نے بنوایا تھا کچھ عرصے کے لیے عدالتوں نے عساق دار کو پاکستان لایا گیا کس نے آنے دیا عدالتوں نے آنے دیا سلمان شہباز بھی پاکستان واپس آیا کس نے آنے دیا عدالتوں نے آنے دیا ان کے کیسز کس نے ختم کیے عدالتوں نے ختم کیے پروک کی گئی جائدات میاں نواز شریف کی عساق دار کی ان کو کس نے واپس دی عدالتوں نے واپس دی توشہ خانہ کیس میں عمران خان زیرہ تاب آیا عاصف علی زرداری اور میاں نواز شریف گاڑیاں گھروں کے لے گئے جو بالکل ہی غیر قانونی تھا اس پر کس نے ریلیف دیا ججز نے دیا پرویز الہی ججز سے بات نہیں کر سکتا دورانے ٹرائل میاں نواز شریف صاحب اپنے گھر میں جج ارشد ملک کو طلب کر لیتے ہیں ان لوگوں نے مدینہ جیسی پاک دھرتی پر بھی بلیک میلنگ کرنے کی کوشش کی وہاں بھی حسین نواز نے ایک جج کو ارشد ملک کو طلب کر لیا تھا ریشوت دینے کے لیے حمدہ شہباز کو پھر گھر بیٹھے زمانت کس نے دے دی تھی ججز نے دی تھی یہ ہیں وہ ججز جن کو آج مریون نواز شریف صاحبہ عمران دار ججز کہہ رہی ہیں ان کی توہین کر رہی ہیں توہینی عدالت کا کیا کیا کرائیٹریہ ہو سکتا ہے مریون نواز شریف صاحبہ اس سے پہلے بھی کس ساتھ تک جا چکی ہیں اور آج کل رانہ سناولہ کی طرف سے جو آڈیو وائرل کی گئی ہے وہ بھی سرہ ساتھ توہینی عدالت ہے جس میں پرویز اللہ ہی اور جسٹس مظاہر علی نکوی کی آڈیو لیگ کی گئی ہے آڈیو وائرل کی گئی ہے اس پر تھوڑا سام پسکرہ کر لیتے ہیں کہ یہ آڈیو کب کی ہے یہ آڈیو دس تمر کیا دس تمر کو پرویز اللہ ہی وزیراللہ تھے اور یہ وہ دور تھا جب جنرل پائیوہ پوری طاقت میں تھے آرمی چیف تھے اب انہوں نے اطراف کیا ہے یا اقرار کیا ہے یا یوں کہنے کہ انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ میں عمران خان کی آڈیو اور ویڈیو ٹیپ کرتا تھا یہ جائش صاحب اور پرویز اللہ ہی کی آڈیو جنرل پاجبہ نے ریکارڈ کی ہے یا پھر کسی اور نے ریکارڈ کی ہے لیکن یہ ریکارڈ کیوں کی گئی یہ معاملہ لاہور کا ہے جائش صاحب لاہور آتے ہیں یہاں پہ وارڈنوں کی گاڑی کو روکتا ہے کالے شیشے لگے ہوتے ہیں وارڈن کی طرف سے کہا جاتا ہے کہ کالے شیشے اتا بھی جائیں ان کو جائش صاحب کا تعرف کروایا جاتا ہے لیکن وارڈن ماننے کے لئے تیار نہیں ہوتا معاملہ پھر تھوڑا آلہ سطح پر چلا جاتا ہے انکوائری شروع ہو جاتی ہے جائش صاحب اپنے گھر میں ہوتے ہیں تو وہاں پہ پوری کی پوری پنجاب کی بیوروکریسی پہنچ جاتی ہے پرویز اللہ ہی کے سیکٹری محمد خان بھٹی بھی وہاں پہ چلے جاتا ہے آئی دی وہاں پہ آئے ہوتے ہیں ڈی اے دی وہاں پہ آئے ہوتے ہیں پرویز اللہ ہی بھی وہاں پہ آنا چاہتے ہیں وہ جائش صاحب کو فون کرتے ہیں کہ میں بھی آنا چاہتا ہوں جائش صاحب روکنے کی کوشش کرتے ہیں کہ آپ کو یہاں پہ آنے کی ضرورت نہیں ہے محمد خان بھٹی وہاں پہ ہوتے ہیں تو اس چیز کو آج زیادہ ہی سیریس لیا جا رہا ہے کیونکہ کچھ لوگ اس معاملے کو آج کے تناظر میں دیکھ رہے ہیں جب آج کے تناظر میں دیکھا جاتا ہے یہ کہا جاتا ہے کہ محمد خان بھٹی جائش صاحب کے گھر پر تھے تو سوال توڑتا ہے لیکن یہ کب کی بات ہے اور یہ سارا کچھ کیسے ہوا تھا اس کو اگر دیکھا جائے تو ساری کی ساری تصویر سامنے آ جاتی ہے نانا سناولہ اور عطا تارہ نے بات یہ اس طرح سے کی ہے جیسے یہ تاثر قائم ہوتا ہے کہ یہ آج کی بات ہے اور آج تو محمد خان بھٹی راست میں ہیں تو اس سے یہ تاثر لیا جا رہا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ وہ آج جائش صاحب کے گھر پر موجود ہوں اگر آج کی یہ صورتحال ہوتی تو یقینی طور پر اس پر سوال اٹھا لیکن جیسے ہم نے بات کی ہے کہ یہ معاملہ کس دور کا ہے کس وقت کا ہے اور صورتحال کیا تھی اس ساری صورتحال کو مدنہ در رکھا جائے تو آج جو آڈیو لیک ہوتی ہے سرا سر وہ توہینی عدالت ہے دیکھتے ہیں عدالتے ہیں اس معاملے میں کس ساتھ تک جاتی ہیں لوٹس لیتی ہیں یا پھر لوٹس نہیں لیتی اس آگڈار کی طرف سے پاکستان کی محشت کا بیڑا پلکل ہی غرقہ دیا گیا ہے پاکستان کے ریزرب جو عمران خان کی حکومت کے آخری دنوں میں سترہ عرب ڈالر تھے وہ اڑھائی عرب ڈالر تک آ گئے ہیں اس آگڈار کے حوالے سے اب یہ خبریں سامنے آ رہے ہیں کہ ساتھ دار پاکستان سے فرار ہو چکے ہیں اب معاملات کون چلا رہا ہے اس حوالے سے کوئی اطلاعات یا کوئی انفرمیشن سامنے نہیں ہے تو ناظرین آخر میں تھوڑی سے بات کر لیتے ہیں کہ ایک پارٹی بھاگی دوسری بھاگی تیسری بھاگی چوتھی بھاگی پانچویں بھاگی پارٹیوں کے بھاگنے کا سلسلہ جاری ہے زیمنی انتخابات پہلے ہونے ہیں اس کے بعد پھل پنجاب کے اور خیبر پی کے انتخابات ہونے ہیں زیمنی انتخابات سے مسلم علی قنون کی طرف سے بھاگ جانے کا فیصلہ کیا گیا مولانا فضل الرحمان بھاگ گئے پپل پارٹی بھاگ گئی اور پھر ایم کی ایم کی طرف سے فیصلہ کیا گیا ہے کہ پاکستان کے معاشی حالات ایسے نہیں ہیں کہ انتخابات میں حصہ لیا جائے ان کا جواز آپ سننیں ان کا بہانہ آپ سننیں کہ پاکستان کی معاشی حالات ایسی نہیں ہے کہ انتخابات میں حصہ لیا جائے اگر یہ انتخابات میں حصہ نہیں لیتے تو کیا زیمنی انتخابات نہیں ہوں گے یہ ان کی طرف سے انتخابات سے عمران خان کے در سے بھاگ جانے کا ایک بہانہ ہے بے جواز قسم کا بہانہ ہے اور پھر غلام محمود لوگر وہ ان لوگوں کے سروں پر خوف بن کر سوار ہو گئے ہیں اب الیکشن کمیشن کی طرف سے کہا گیا ہے کہ اگر غلام محمود لوگر سی سی پیو باہر رہتے ہیں تو پھر لاہور میں ہونے والے چھوڑی گئی ہیں ان پر مسلم لیگ انہوں کی طرف سے حصہ نہ لینے کا اعلان کیا گیا ہے لیکن غلام محمود لوگر کا اتنا خوف ہے الیکشن کمیشن کو تو عمر چیما کو الیکشن کمیشن کے کسی ذریعہ کی طرف سے خبر دی گئی ہے کہ اگر غلام محمود لوگر سی سی پیو بہار ہو جاتے ہیں بہار رہتے ہیں تو پھر زیمنی انتخابات لاہور والے مرتبی کر دیے جائیں گے یہ ہے غلام محمود لوگر کا خوف جو ان کے سر پر خوف بن کر سوار ہے ناظرین آجی عمران خان عدالت میں پیش ہو رہے ہیں اللہ تعالی عمران خان کی خیر کرے اور پاکستان کی خیر کرے اس کے ساتھ اجازت دیجئے اللہ حافظ